دوستوں دو بندوں سے گجرنے والی ریکھا کا سمیکنٹ کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ اے بی آپ کے دو پوائنٹ ہیں ان سے کوئی لائن گزر رہی ہے تو اس کا ایکویشن کیسے فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ سپوز کرو جو اے پوائنٹ ہے وہ آپ کا کیا ہے اوریزن یعنی مول بندو ہے اور بی کوئی آپ کا انی پوائنٹ ہے بلکل آسان ہے یہاں پہ دو طرقے سے آپ کو ایکویشن فائنڈ کرنے ہو اس کا ویکٹر فارم دوسرا اس کا کارٹیشن فارم کوئیشن میں دونوں پوچھ لیا جاتا ہے کبھی ایک بار کبھی ایک پوچھا جاتا ہے تو دیکھیں ہم اس کے بات کرتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو پہلا پوائنٹ دے رکھا ہوتا ہے اس کو تو آپ کیا لیتے ہیں اے ویکٹر دوسرا پوائنٹ جو دے رکھا اس کو بی ویکٹر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سب جیرو جیرو ہے اس کا اے جو اے ویکٹر ہے وہ آپ کا کیا ہے ایک جیرو ویکٹر ہے لیکن یہ 0 ویکٹر نہیں ہے دیکھیں 5i کے جو بیچ میں آرہا اس کو j کے ساتھ لینا ہے جو last میں آرہا اس کو k کے ساتھ لینا ہے first جو آرہا اس کو i کے ساتھ لینا ہم نے اس فرقاح سے ایک ویکٹر کے فرم میں لکھ دیا اب اس کی فرم کو دیکھتے ہیں تو سد اس فرم میں کیا ہے r ویکٹر برابر a ویکٹر پلس b ویکٹر مائنس a ویکٹر ہے تو a ویکٹر آپ کا 0 ویکٹر ہے لیمڈا بی ویکٹر اور مائنس 0 ویکٹر ہوگا تو دوستوں 0 ویکٹر کو کسی کے ساتھ add کرتے ہیں یا مائنس کرتے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا جو ویکٹر ہوتا وہی آتا ہے تو r ویکٹر برابر آپ کا آگیا 0 ویکٹر کا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیمڈا گونا 5i کے مائنس 2j کے پلس 3 کے اب دیکھیں partition equation find کرنے کے میں آپ کو دو طریقے بتا دیتا ایک تو یہاں سے direct find کر سکتے کیسے r ویکٹر کو کیا لکھ سکتے ہیں i k f y j k f plus z k k f لکھ سکتے ہیں دونوں اور i k f j k f k k f کے گناہ کی تلنا کرنے پر دیکھیں x برابر کیا آ رہا ہے lambda کو اندر گناہ کرنے سے i k f کے ساتھ 5 lambda آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں y j k f کا گناہ یہاں j k f کے ساتھ minus 2 lambda آ رہا ہے k k f کا گناہ z ہے اس طرف k k k کا ساتھ 3 lambda آ رہا ہے یہاں سے lambda کی value لکھا لو lambda برابر x بٹے 5 یہاں پر lambda برابر y بٹے minus 2 lambda برابر z بٹے 3 اب دیکھیں یہ بھی lambda کی value یہ بھی lambda کی value یعنی ان تینوں کو ہے جو آپ ایک دوسرے کے equal to لکھ سکتے ہیں تو یہ آگے آپ کا اس کا partition equation ایک طریقہ تو یہ دوسرا ہے اس کے general form کو use کرتے find کرنا تو general form کیا x minus x1 y minus y z minus z 1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z 1 بلکل آسان ہے آپ x1 y1 کی value کتنے دے رکھیں 0 0 اور 0 یہ ہے آپ x1 y1 اور z1 یہ x2 y2 z2 تو نیچے 5 minus 0 5 آئے گا minus 2 اور 3 5 minus 2 3 ان میں 0 آئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دیکھیں آپ x y 5 y by minus 2 z by 3 اس طریقے سے بھی آپ کا وہ اس طریقے سے گیاد کرتے تو وہ ہی کوئی آئے آپ کو دونوں میں سے آسان لگتا ہے اس طریقے کو اچھے سے سیکھ لیجئے اور اپنے question کو یوں چھوٹ کر دیجئے یہ ویڈیو کیا چھوٹ کمینٹ کر کے اب ترانت بتاؤ سیکھوٹ سیکھوٹ